اے بی پی گنگا آج ایک گاؤں کی صورت دکھانے کے لیے گراؤنڈ جیرو پر پہنچا ہے اور آپ کو دکھائیں گے یہ بالمیک واتکا ہے جو منریگا کے تحت بنائے گیا ہے یہ گرامیڑ بکاس منترالہ بھارت سرکار کی اور سے ہم دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے کا یہ پارک ہے دیکھیں یہ سہر کے پارکوں کو بھی فیل کر دے رہا ہے یہ یہاں کا سامدائک سونچالے ہے اور یہ آپ کو لگ رہا ہے کتنا سچ ہے اس کے علاوہ اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اسی باٹکا میں اور دکھائیں گے آج کہ کس طریقے سے یہ باٹکا جو ہے وہ سہر کے پارکوں کو فیل کر دے رہی ہے یہاں پر کس طریقے کے سونچالے ہیں اور گیٹ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو ہم کہیں گے کہ یہ جرہ سا گیٹ دکھائیں اندازہ لگا لیں گے آپ کی جو انٹری پوائنٹ ہے وہی اتنا بڑھیا بنا رکھا ہے ساپ ہے سندر ہے سچ ہے یہاں پر تمام طریقے کے پینڈ پودھے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ یہاں کا سامدائک سونچالے ہے یہ محلہ سونچالے بنایا گیا ہوا ہے اس کی سچتہ دیکھتے ہی بنتی ہے اب ذرا سا دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر پینڈ لگائے گئے ہیں اور اس پارک کو کس طریقے سے بہترین ڈھنگ سے بنایا جا رہا ہے اور یہ پینڈ پودھے لگا کر سوسرجت پارک تیار کیا گیا ہے اور مسکرائیے آپ برمی میں ہیں یہ یہاں کا سلوگن ہے اور یہ چڑیوں کے لیے گھوسلا بنا ہوا ہے ذرا سا دکھانا چاہیں گے کہ چڑیوں کے لیے کس طریقے سے بہترین گھوسلا بنا کر رکھا گیا ہوا ہے اور یہ سارے جو پینڈ پودھے ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہوئے ہیں دیکھئے بینچ پر یہاں کی محلائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ گاؤں کی محلائیں ساید یہ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے گاؤں میں ان کا اپنا پارک ہوگا جیسے سہروں میں ہوتا ہے اور بائی قیدہ اچھے سے پارک بنا رکھے ہیں جھولے بھی ہیں اور بچے دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جھولوں میں آنند لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساون کا مہینہ ہے اور ساون کے مہینے میں عمومن اب جھولوں کی جو ہے نہیں دیکھے جاتے ہیں اسے جھولے لیکن یہاں پر ابھی بھی جھولوں میں وہ بچیاں پہنگے بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ گاؤں کا پارک ہے اور واقعی میں جو ڈپ لپ کیا ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں نا جو تھان لے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیند سرکار ہو یا پردیس سرکار ہو تمام گاؤں کے لیے یوجنائیں چلاتی ہیں لیکن یہ عمومن دیکھا گیا ہے کہ ان یوجنائوں کو دھراتل پر اتانے کا وہ پریاس نہیں ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پردھان پرتنید ہیں ان سے جاننے کا پریاس کریں گے کہ آپ نے کیا سپنا سجویا تھا اور اس گاؤں کو جو سہر سے سٹا ہوا کہا جائے گا گاؤں لیکن سہر سے کم نہیں ہے پہلے ہمارا گاؤں تھوڑا گندہ اندر رہتا تھا لیکن جب سے ہمیں گاؤں کے سپورٹ سے اور ہمیں جو سہتہ ملنے لگی اس سے جب ہم نے پریاس کیا تو تھوڑا اچھا لگنے لگا جب کام ہم نے کیا تو جب اچھا لگا ہے تو اور اچھا کرنے کے پریاس میں یہ سب ہوتا رہا ہے کیا کیا آپ کرا رہے ہیں گاؤں میں اس میں ہمارا ایک گاؤسالہ بن کے تیار ہوگا ہے امرہ سرور ہم بنا رہے ہیں اور امرہ سرور بھی ایک یونک رہے گا ہمارا پردیش میں جو گرامیڈ جو پرانی چیزیں تھیں وہ ہم اس میں لگائیں گے وہ پورا درس رہے گا ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سی سرکار کی ایسی یوجنائیں ہیں جن کو آپ دھراتل پہ اتار رہے ہیں اور کتنی لاغت اب تک لگ چکی ہے اور کیا آگے آپ بنانے جا رہے ہیں یہاں دیکھا جائے تو منرگا میں ہی سر اتنی یوجنائیں ہیں کہ اگر اس سے ہی کرا دیا جائے گاؤں کا کائے کلب نشید ہے اس میں ایک سو پچاس کام ہوتے ہیں اس سے کرایا جا سکتا ہے ایسا سب کچھ لگوک کرایا جا سکتا ہے تو باقی تو آنی یوجنائیں ہیں جو بھی اس سے بھی کام ہوتا ہے کتنی لاغت کا یہ بنا رہے تھے یہ سر گیرہ لاکھ روپے کی لاغت سے پارک ہمارا بنا ہوا ہے دیکھئے سچمچ مہج گیارہ لاکھ کی لاغت میں یہ پارک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بار پھر نظارہ دکھانا چاہیں گے اس پارک کا اور کتنا خوبصورت اور ہریالی بھرا یہ پارک ہے جہاں پر جو ہے آپ کو مہلائیں بھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں جھولے بھی پڑے ہیں پارک کی سفائی بھی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے پارک کو سجایا گیا ہوا ہے یہ جو ہے پردھان پرتنیت تھے آپ یہ بتائیے کہ ایسا پارک اور کہیں دیکھا آپ نے میلین نیزر میں آت تک جو اتر پردیس کے اندر جس پرکارتے گاؤں سبھا برمی میں بارویق بارٹکہ کا نیرمان کرائے گیا ہے ایسا میں نے آت تک کہیں کسی اتر پردیس کسی گاؤں سبھا میں نہیں دیکھا بھی تھا بہت ہی وکسد گاؤں سبھا ہو چکا ہے یہ یہاں کے ہمارے جو گھرم پردھان آرتی دیوی ہیں اور روزگار سبھا امیت قصب کے دورہ جو وکاس کار کرائے گئے ہیں اور سارے کار مننے گا کے انترگت کرائے گئے ہیں اچھی لاغت لگے کے کام کرائے گیا ہے اگر ہم ٹھان لیں من میں اگر آدمی کی اچھا ہو کام کرنے کی تو یہ دیکھ لیں آپ کا ادار گھرمزور برمی موجود ہے اس کے لئے بلکل تو من میں اگر ٹھان لیں تو سچ مچ گاؤں کی کائکل بدل سکتی ہے اور سرکار کی بھی پراتمیتاؤں میں ہیں لیکن کہتے ہیں نا ڈیڑھ اچھا سکتی ہو تو کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر پردھان اور پردھان کے پرتنی دنے تائیں کیا کہ انہیں گاؤں کی صورت بدلنی ہے تو برمی گاؤں جو بکاس کھن مصرک میں آتا ہے اور یہاں کی صورت کس قدر بدل رہے ہیں یہاں کے گرام پردھان ان پارکوں کا ایک بار پھر ہم کہیں گے جرہا سا دکھائیں بچے بھی جھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوچالائے بھی بنے ہوئے ہیں تمام بچھ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ہریالی گزب کی ہریالی دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایسے ہی انہی پردھان بھی ان سے سیکھ لے سکتے ہیں اور اپنے گاؤں کی صورت بدل سکتے ہیں سیتاپور سے اے بی پی گنگا کے لیے پنکس سنگور اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی